جیسا کہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو موڈرن یا موڈرئیٹ یا یہ کہ جی ہم فرقہ سے بالتر ہیں یا فرقہ واریت سے بالتر ہیں تو اسے بھی ہم کلیر کریں کہ شیعہ یا شیعت فرقہ نہیں ہے شیعت نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اور اس اطاعت کا جلوہ نظر آتا ہے ہر جگہ خصوصا ان کے حکم کے مطابق ان کے عوصیہ اور خلفہ کی اطاعت کا اور ان کے اہلِ بیت کی اطاعت کا کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا انی تاریکن فیقم السقلین کتاب اللہ وآلہ اطرت احلِ بیتی ما ان تمسکتن بهما لن تضلو ابدا حتی یرد علی الحوض میں تمہارے درمیان دو گناہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے میرے اہلِ بیت جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہو گئے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس خوض قوسر پر نہ پہنچیں اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ اہلِ بیت کا نام لینے کی بات نہیں ہوئی ان سے تمسک کی بات ہوئی ہے یعنی ان سے دین لیا جائے اگر شیعہ کتابوں میں اہلِ بیت کی روایات غلط ہیں تو ہم سوال کریں گے آپ کے پاس اہلِ بیت کی روایات کیوں نہیں ہیں آپ نے ابو حریرہ سے دین لے لیا قابل احبارِ یہودی سے دین لے لیا تمیمداریِ مسیحی سے دین لے لیا عبداللہ ابن عمر سے دین لے لیا درجانوں افراد سے دین لے لیا اہلِ بیت سے کیوں نہیں لیا فرض یہ کر لیں آپ کی بات اگر صحیح ہے کہ شیعہ کے پاس جو روایات ہیں وہ ان کی بنائی ہوئی ہیں تو آپ کے پاس کیوں نہیں ہے اہلِ بیت کی روایات آپ نے رسول کی آل سے روایات کیوں نہیں لیا جنہوں نے دو دو منٹ دیکھا ان سے آپ نے روایات لی جو رسول کی نسل سے ان سے آپ نے روایات کیوں نہیں لی تو پہلی بات یہ کہ شیعہ فرقہ نہیں ہے جو فرقے بنے ہیں وہ ہم سے الگ ہوئے ہیں نہ کہ ہم الگ ہوئے ہیں یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اب ضروری نہیں ہے کہ جو قلیل ہو وہ الگ ہوا ہو نہ کثیر الگ ہوتے ہیں بعض دفعے اور پہلا فرقہ آپ جانتے ہیں کب بنا جب اشرف الانبیاء کو نسبت دی گئی حجر کی اور ہزیان کی ہزیان یعنی بکواس اس کا ترجمت اردو میں کیا ہے برانہ اب آپ سوچنے برانہ کی کیا مانا ہوتے ہو دور یا بڑا بڑا آنا فرقہ یہاں سے بنا تھا جب یہ سوچ لیا رسول کے بارے میں تو پھر رسول کی احادیث کو ریجٹ کر دیا اور جب احادیث کو ان کی ریجٹ کر دیا تو ان کی آل کو بھی کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول و دوفم کے زمانے میں بڑی شدت سے احادیث رسول اللہ پر پابندی لگائی گئی شدت سے پابندی لگائی گئی اب آپ کو تاجب ہوگا ہمارے یا ایک شخص جو داخل کیا گیا وہ خلیفہ دوفم کی اس پولیسی کو کہ انہوں نے احادیث پر پابندی لگائی کہ جو ان کے اوپر اعتراضات میں سے ایک اعتراض ہے اس کو وہ فضیلت بیان کر گئے کہ اچھا کیا کہ انہوں نے پابندی لگائی یعنی جرم کو چھپانا الگ بات ہے یعنی جرم کو ایک اچھی فضیلت بنا دیا تو فرقیں وہاں سے بنیں اہلِ بیعت کو چھوڑنے سے بنیں نہ کہ اہلِ بیعت کے دامن کو تھامنے سے بنیں لہٰذا جب بھی بات ہو تو ہمیشہ کہیں کہ ہم نہیں جدا ہوئے اہلِ بیعت سے لوگ جو جدا ہوئے انہوں نے فرقیں بنایا ہم نہیں جدا ہوئے رسول کے قول کو جس نے ہزیان و حجر اور بقواس کہا وہ جدا ہوئے اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ تو دین لیا گیا دوسروں سے اور اہلِ بیعت سے نہیں لیا گیا اب ایک واقعہ جو خود مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور سچا واقعہ ہے اور جس سے ریالی رب سے ملنے کا مجھے بڑا شوق تھا لیکن ملاقات نہیں ہو پائی یہ ایک افریقان امریکن تھے جو امریکہ میں انڈیانا پولیس میں تھے اور تفاصل جب بھی میں گیا تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی انہوں نے شہر چھوڑ دیا تو انہیں فلسطین کے بعد سلفیوں نے سلفی یا بہابی مسلمان کی بچارہ سیدھا سادہ آدمی اس نے اپنے مولوی سے ایک دفعہ سوال کیا اور واقعاً ایک معصومانہ سوال ہمارے آج پاکستان کی ٹی وی پہ چلتا ہے نہ معصومانہ سوال واقعاً معصومانہ سوال اور وہ سوال یہ تھا کہ آپ پروفٹ محمد کی بیوی کی روایات بھی بیان کرتے ہیں ان کی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن ان کی ایک بیٹی بھی تھی فاطمہ اس کی نریشن نہیں بیان کرتے آپ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مولوی ناراض ہوا اور بڑا شدید مجھ پہ ناراض ہوا اور غصے سے جھنجلائے کہتا ہے کیا تم شیعوں کے پاس جاتے ہو تو بعد میں وہ الحمدللہ شیعہ ہوا وہ کہتا ہے شیعوں کے بارے میں اس نے مجھے بتایا تھا تو شیعہ کون ہیں کہ جو بے حکم رسول اللہ رسول کی آل سے دین لیتے ہیں رسول اللہ کا اور اس کتاب کو سمجھتے ہیں کہ جو رسول پر نازل ہوئی تھی پس کتاب خدا کو اور تعلیمات رسول اللہ کو جو لوگ اس پاک و پاکیزہ سورس سے سمجھتے ہیں یعنی اہلِ بیس سے انہیں کہتے ہیں شیعہ پس یہ بات ہمیشہ دقت کے ساتھ کہیں کہ لوگ رسول سے اور آرِ رسول سے جدا ہوئے انہوں نے فرقے منایا نہ کہ ہم نے فرقے منایا موسیقی